میرے توڑے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارساعت فرمایا کہ جیسے سینے دے اندر میری آلدی محبت آلدہ پیار آجائے وہ اپنے مقدر تناز کرے مرنا ہی اصل فیصلہ ہوندہ نجی بندہ ساری زندگی چنگے کم کردہ ہے مرنویلے کو بیڑا کم کردہ ہے سارے تے پانی پھر جانے اینجی ہے جی حدیث مبارک فون نبی ارساعت فرما ہے بندہ جنت پہ والیاں کام کر کے عبادت ریاضت حاج زکاة سب کچھ پورا کیتا ہوندہ ہے اینج جنت دے بالکل کول ہوندہ ایک ہاتھ دا فاصلہ رہ جاندہ ہے وہ جنت چھ بڑا نالا ہوندہ ہے تے کو گالا ایو جی زبان چکڑ دے انہوں پتہ ہی نہیں ہوندہ اللہ جنت دے بوئے تو پھیج کے جانبے شک دے اور قدی قدی کریم فرمایا اینج بھی ہوندہ نہیں کہ بندہ عملہ دے نالتے ہوندہ ہے جنم دے بوئے تے کھلوتا پر کو گالا ایو جی کر دا ہے راب نویڈی چنگی لگ دی ہے راب جانم دے کنارے تو اٹھا کے ساری زندگی دے پاپاں دے پانی پھیر کے نا جی جانم دے کنارے تو اٹھا کے جنت اتا کر چھڑ گا حضور فرمایا مکنی گالا خاتمے تے کہ خاتمہ کیوندہ ہویا جی چنگا ہویا تو پھر کمال ہے جی مندہ ہویا تو پھر کج بھی نہیں عبادت ریاضت کام نہیں آنی جی خاتمہ چنگا نہ ہویا میرے پاک نبی نے پھر اعلان کی تا فرمایا غلامو پھر سن لو علا ومت ماتا علا حب آل محمد ماتا مومن المستقمیل الیمان جس بندے دے سینے دے اندر میری آلدہ پیار ہوئے گا اونا چر مرے گا نہیں جننا چر کلمہ نصیب نہ ہو جائے گا کہیا نو کلمہ پڑھنا ہو کھا ہوں دا ہے میرے محبوب پروایا جدے سینے میری آلدہ پیار ہوئے گا نا اوہ کلمہ ہو دی زبان تے جاری ہوئی جانا پھر کریم نبی نے ارشاد فرمایا لوگو میدان جنگ جا کے تلواران تے تھلے سیرے ڈا کے شہادت لینا بڑا کمالے جی سنوئے نانا میسر ہوئے جنگ دا میدان بھی نہ ہوئے وہ چارے بھی کے شہادت تی موت مرے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ حکم آل محمد ماتا شہیدہ وہ زندگیے سے رہ کے میری آلدہ وفادار بن جائے مرے گا بستر تے اٹھے گا شہادت دلو شہادت ہی شاہدت اٹھے گا جنہیں حضور دی آلدہ پیار کیتا توجہ ہے جی تہینے دعا پاس آبی اوہی سنی جوا ہے موڑ ماتا ہو دے بول کے نہ فسے پہ ہوگا اوہی سونے لگو مستدرک للحاکم دیندر حدیث مبارکہ بھی موجود ہے حضور نے فرمایا خبردار بھئی من اب غازنا اہل البعیتی حاشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیہ کچھے ریسوں نے نفیدی لگ دیئے فرمایا جیدے دیلچ آگیا نہ بوغز میری آلدہ بوغز آگیا ہوتے دل لے صرف آلدہ بوغز آگیا رتی بھر ہوتے دل لے بوغز آگیا آلدہ حاشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیہ اللہ یہودیہ دی سافت اٹھائے گا مومنہ دی سافت دیارے اثر دے اٹھے گا بولو تا سیئی نہیں اٹھے گا علام حد چبردے ہنج حد چکیتے ہو نا کہ کریمہ مہربانی کرو وہ جو بیچارہ ساری زندگی سجدے کردہ رہے ہو تحجتہ پڑدہ رہے ہو مسیطہ بنندہ رہے ہو جکاتہ دندہ رہے ہو ساری نیکیوں اس کیتی ہو وہ بڑے روزے رکھے ہو وہ حاجینہ ہو انہیں دیر حجان بھی کیتی ہو دنیا انہوں نے حاجان دی ہو انہیں جا حاجینہ بہتی ہیں حاجینہ نظر نہیں ہندیا حاجی آجی ہندہ ہے علم اللہ علم اللہ کے خاص ہندہ ہے حاجینہ نہیں ہندہ ہے بہرحال ایسا محول بنایا علم اللہ حاج ہو اتیاسی ہندہ ہے بڑیا حجینہ کیتی ہندہ وہ بڑیا حجینہ لے کے جائے گا سونے جیتے کلائینا کچھ ہو صرف بھیکش ہے نہ ہو کیوں نے تواڑی آلنال پیار نہ کیتا ہو کیتے ہو دے بچنا سینے چھ بغض رہ گیا تواڑی آل دا باقی عمال سارے پورے ہون سونے ہاں ویر بھی یو یو دیو اٹھے گا متھتے پی ہو محرات بھی پنیا ہو اے گسائے ہون گٹے گوٹے بھی رگڑائے ہون تاجتوں نے کدھی نہ چھڑی ہو ہروزہ حج زکاة ہر شہ پوری ہو ایک شہدی کمی ہو کسی نے چوزور دی آل دا پیار نہ ہو سونے ہاں پھر یہ اٹھے ہیں چھوٹھ سی جیڑا پھر کریم نے جملہ توجہ آیا جی علام آت پہ دے ہونے آقا کریمہ اوہ ساری جنگی سجدیس پیا رہے ہو تجھے تجھے ہم پہ آن دے ہو یہ دی ہوئے گا اوہ دلے کو رخصت ہے سونے ہاں روزے رکھتا رہے ہو نمازہ پڑھتا رہے ہو پھر بھی یہ جنگ میرے پاگ نبی نے فرمایا ہاں ہاں سالہ وائن ساما حشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیہ ساری زندگی عبادت ریاضت کی تھی ہوئے پرسن نے چال دی وفاں نہ ہوئے اللہ یہودیان کھڑا فرمائے